باہر سے جو آنے والی مہمان ہیں ان کو اگر سننا چاہتے ہیں تو خاموش ہی نہیں بلکہ آپ کو سبحان اللہ بولنا ہوگا اور جو سبحان اللہ بولے گا اللہ اس کا مقدر کھولے گا اور یاد رکھیں اگر آپ سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کے نامائی عامال میں نبی نگیوں کا بھی اضافہ ہوگا ایک بار محبت سے مسکر آ کر بولیں ذرا سبحان اللہ میں اس تیج والوں کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ وقت اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے آپ کا بلکل بھی وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کروں گا درس گاہی ہیں خانقاہی ہیں دشمنوں کے لیے تباہی ہیں یہ جو ممبر نور پر آ کر بیٹھے ہیں آلہ حضرت کے سب سپاہی ہیں آلہ حضرت کے سب سپاہی ہیں الحمدللہ آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں اس پروگرام کو مولا تبارک وطالعہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے آپ کے گھروں کو سجادے اب میں ایک شیر پڑھنے کے بعد آپ کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں کس انداز میں آپ سننا چاہتے ہیں ماشاء اللہ سلمان بھائی کا ساؤنڈے بڑا اچھا بولتا ہے مولا تبارک وطالعہ نے بڑی مقبولیت سے نوازہ ہے الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ ساؤنڈ چل رہا ہے اور اچھا بھی بولتا ہے پاک پروردگارِ عالم ان کے ساؤنڈ میں اور بے پناہ برکتیں عطا فرمائے ان کی عمر میں بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اب میں ایک اچھا شیر پڑھنے کے بعد آپ کا اندازہ لگاتا ہوں ایک بار ایڈوانس میں محبت سے مشکرہ کر ہاتھوں کو ڈاگر بولیں سبحان اللہ ایک بار اور ٹڑپ کے بولیے یا رسول اللہ اب ایک اچھا شیر سنیں کہ ان کے تصورات میں بس گھومتا رہو اگر بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں اس لیے کہ سبحان اللہ بولنا کسی دنیا دار کی تاریف نہیں ہے سبحان اللہ بولنا یہ پروردگار کی تاریف ہے ان کے تصورات میں بس گھومتا رہو پی پی کے ان کا جام سدا جھومتا رہو وہ آگے آگے میرے چلیں پلسرات پر وہ آگے آگے میرے چلیں پلسرات پر میں پیچھے پیچھے نقش قدم چھومتا رہو میں پیچھے پیچھے نقش قدم چھومتا رہو اور شاہدین کی چوکٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے دیکھیں شاہد کی کیا تمنہ ہے الحمدلہ بڑی دیر سے پروگرام چل رہا ہے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شاہدین کی چوکٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے شاہدین کی چوکٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے لوگ گل چڑھاتے ہیں ہم کو دل چڑھانا ہے شاہدین کی چوکٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے لوگ گل چڑھاتے ہیں ہم کو دل چڑھانا ہے ایک ہی مسلے پر دو ایمان ہیں شبنم ایک ہی مسلے پر دو ایمان ہیں شبنم پشت پر نوازہ ہے بندگی میں نانا ہے پشت پر نباسہ ہے پندگی میں نانا ہے ماشاءاللہ قاری نفیس اظہری صاحب نے بڑا اچھا پڑا اور ان سے بعد میں مجھ سے قبل مفتی جنیات منظری صاحب نے بڑا اچھا خطاب پیش کیا اور حضرات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر خطیبہ ہندوستان حضرت مولانا شیر محمد قادری صاحب الحمدللہ جن کے جلبے آپ دیکھیں کہ دل باغ باغ ہو جائے گا اور آج کے اس پروگرام کے اور خصوصی خطیب حضرت اللہ سید محمد عیوب رضی صاحب قبل مداز اللہ نورانی وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ آپ ان کو بھی سنیں گے اور ان کے علاوہ آج کے اس پروگرام کے خصوصی شاعر شاعر اہل سنت پائے کر اخلاص و محبت جناب محترم شان عرب مراد آبادی الحمدللہ وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں آپ سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا بڑا اچھا پڑتے ہیں اللہ نے بڑی مقبولیت سے نوازہ ہے اب ایک بار اور محبت سے نسکر آ کر بول سکتے ہیں زرہ سبحان اللہ آپ تھکے تو نہیں ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں زرہ کتنے لوگ تھک گئے ہیں سبحان اللہ حضرات یہ سب عشق ہے عشق میں آدمی جب چور ہوتا ہے تو اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے الحمدللہ بڑی اچھی سماتے ہیں اچھا انداز ہے اب ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے زرہ سبحان اللہ ایک بار اور بولیں یا رسول اللہ کتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا کتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا قرآن پر رہا ہے خطبہ رسول کا کتنی بلندیوں پہ چرچا رسول کا قرآن پر رہا ہے خطبہ رسول کا پوچھا جو میں نے چان سے اتنا ہسی ہے کیوں پوچھا جو میں نے چان سے اتنا ہسی ہے کیوں بولا کہ میں نے چوما ہے تلوہ رسول کا بولا کہ میں نے چوما ہے تلوہ رسول کا انتہائی کامیابی کی طرف رما دما ہے الحمدللہ پروگرام بہت تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف چلے گا لیکن الحمدللہ کامیاب ہے اس لیے کہ آپ کی اچھی سماتی ہیں اچھا انداز ہے مولا تبارک و تعالی سلامت رکھے میں بالکل بھی وقت ضائع نہیں کرنے کی کوشش کروں گا بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ میں اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جو محتاج تاروخ نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ غلام حضرت شبیر ہیں حلقے میں مت لیجئے فاتحہ پڑھنے وہ اندھے کو سمجھا کر گیاتہ فاتحہ پڑھنے وہ اندھے کو سمجھا کر وہ اورنگزیب آلمگیر ہے حلقے میں مت لیجئے وہ اورنگزیب آلمگیر ہے حلقے میں مت لیجئے اس شیر کو سننے کے بعد اگر آپ خاموش رہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ شاعری سننے کا سوق ہی نہیں رکھتے غلام حضرت شبیر ہیں حلقے میں مت لیجئے یہ باطل کے لیے شمشیر ہیں حلقے میں مت لیجئے گیاتہ فاتحہ پڑھنے ہوا اندھے کو سمجھا کر وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لیجیے اسی سے تین سو تیرہ نے باطل کو ہرائیا تھا اسی سے تین سو تیرہ نے باطل کو ہرائیا تھا یہ نعرہ نعرہ تقبیر ہے حلقے میں مت لیجیے یہ نعرہ نعرہ تقبیر ہے حلقے میں مت لیجیے بہت تیزی کے ساتھ بغیر وقت کو ذائع کیے ہوئے دعوت سخن دے رہا ہوں جن سے میری مراد خطیب اہل سنت ناصرِ مسلکِ آلہ حضرت حمدردِ قوم و ملت حضرت مولانا سیر محمد قادی تشریف لاتے ہیں آئیے محبت سے مسکر آگر ایک زوردار انداز میں ائیسا نعرہ لگائیے جہاں پر غلامِ نبی تو شنا کام بولتے ہیں وہاں پر ساقی تو ساقی جام بولتے ہیں زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر صرف نبی کے غلام بولتے ہیں آئیے ایک نعرہ لگائیے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت شائرِ اہلِ سنت شانِ عرب مراد آبادی مددہِ رسول شانِ عرب مراد آبادی سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں منبرِ نور پر ملکِ ہندوستان میں بہت تیزی سے چلنے والا وہ شائر جس کو ہم اور آپ شانِ عرب مراد آبادی کے نام سے جانتے ہیں الحمدللہ اچھی آواز کا مالک ہے ایک اچھا انداز اچھا لہجہ ہے آپ سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا اب میں بہت تیزی کے ساتھ مولانا شیر محمد قادری کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ تشریف لا رہے ہیں اور میں چار مصروں کے ساتھ انہیں کو پیش کر رہا ہوں کہ تُو خطابت کے ذرا پھول کھلا دے آکر تُو خطابت کے ذرا پھول کھلا دے آکر سارے سوئے ہوئے ذہنوں کو چگہ دے آکر تُجھ سے میری گزارشیں خطیب دوراں سلسلہ سب کا مدینہ سے ملا دے آکر آئیے کو نعرہ لگا لیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرت مولانا شیر محمد قادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اٹھالے جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تُو پیلے پڑ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا سارے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بھٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا زندہ بات زندہ بات